یار یہ تو ان لوگ نے آنٹیاں کاب سے کھڑی کار دیاں ادھر ہے روڈ پڑھوایا ہے نا ہمیں روڈ بڑے وی ایٹی پڑا اکھل ماند آدمی ہے کئی ایسے پاگر ہیں بھی ہیں نا آدھر جانے روڈ ترین گھڑے سالک گلی ہے جب یہاں اسلام علیکم امید کرتا ہوں جیسا آپ دوست خیاب خیر یہاں سے ہوں جائے ٹک ٹاک رنگ ویلکم بیک ٹو مائن ادر ویلوگ اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیب چینل احمد مرابط شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ تو بھائی جانا آج ہم جانا ہے تلہ گھنگ اچانا کی پرواب بنا ہے یہ بھائی اسلام ہے جی جٹ صاحب تو انہوں نے یہ آیا ہے تو انہوں نے بولا ہے یار آج تلہ گھنگ چلتے ہیں منیب کے پاس تو منیب کو ملنے جانا ہے تو میں نے کہا ہے چلے چلے جاتے ہیں تو فیلال ہم جانے لگے ہیں تقریبا ٹائم ہو چکا ہے تین بجے گا تو موسائکل پر جانا کرے ہیں ٹائم بھی کم ہے تو نکلتے ہیں اس ٹائم میں نے Santo عمل کے گا روائے ہیں تو اگر نے کہا ہے روائے ہے تو چاوئے چاو sociology بننے ہوئے ہیں تو اس میں بولا ہے چاوئے چاوئے ہم کھا کر بہت ہے لیول کے مزے کی TOP مجھے دارے سٹارٹ میں ہے تو آپ کو دیکھاتے ہیں یہ ہے جی کٹھا پاڑی تو یہ اب سٹارٹ ہو رہی ہے شروع میں آگے کافی اونچائج بھی ہے اور تقریباً 20-25 منٹ کی پاڑی ہے تو یہ جٹو صاحب ہیں جی تو یہ تصیر کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں ان کے ابھی پکچر وغیرہ ہم نے بنانی ہے انشاءاللہ تو کل ان کی ہوئی ہے جی منگنی ہو گئی ہے تو اب ترس رہے ہیں جی یار منگنی کیا کا نشادی ہو جاتی تو مزا آ جاتا ہے ان کو میں نے بولا ہے ابھی کہ آپ کی ساری خواہش ہے جب پوری ہوں گی پھر آپ سوچو کہ پہلے والی جنگی بہتر تھی آہا یہ دیکھیں جی ڈرائیونگ ہو رہی ہے بڑی آوی قسم کی اور کوئی کام نہیں ہے نیدا آن جی تو ہم لوگ پہنچے ہیں اس ٹائم پہل چوک میں تو جٹو صاحب کو تھنڈ لگی تھی جٹو صاحب میں چادر نکالی ہے اور تھنڈ ہی بہت تیز شروع ہو گئی ہے تو میں نے بھی ساتھ ہی چادر لے آیا تھا پہل چوک پاڑی ہم لوگ نے کراس کر لی ہے اور اس کے بعد اللہ خیر کرے جاتے کہ میں نے ایک سے ڈیڑھ کنٹے کا اس سفر ہے تو انشاءاللہ وہاں پر آپ پہنچیں گے تو آپ ویڈیو بنائیں گے تو خیلال چلتے ہیں تو یار اس ٹائم ہم لوگ پہنچے ہیں یہ راستے میں شہر آتا ہے ایک چین جی تو اگر رکیان ٹھانڈ دی تو ہم نے سوچے چائے وغیرہ پی رہے ہیں تو ادھر یہ ہوتل پر آئے ہیں یہ ادھر چائے وغیرہ پی رہے ہیں اور یہ اسلان صاحب ان کو ٹھانڈ اتنی لگ رہی ہے تو یہ فوت ہونے لگے تھے تو میں نے بولا چلے تمہیں چائے پلاہ دیتا ہوں ابھی تقریبا چوبیس کلومیٹر سفر ہے ہمارا تو چائے وغیرہ پی کر تو نش ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں اپنے مندل کی طرف ہم لوگ پہنچ چکے ہیں منیب صاحب کے پاس یہ لگے ہوئے دکان پر منیب صاحب نے سیٹنگ کی ابھی دکان باندھ کر رہے ہیں یہ نیکو صاحب ہیں ولی سیپ یہ ہے جی حسیب صاحب یہ اپنی دکان ٹائم سے باندھ کر یہ در ہی آ جاتے ہیں ان کو تنگ کرنے کے لیے اور وہ ہے جی اصل مالک جو ہے وہ کچرہ اٹھا رہے ہیں جٹو صاحب ہیں جن کو ار داس کلومیٹر پر کہتے ہیں مجھے باہی روم جاندہ ہے یہ آپ نے کھڑی کھڑی کار دیا ہے یہ آنٹیوں کے بنا بھدا نہیں آتا پہلے روڑ تو کھڑی کھڑی کھڑا ہوا ہے آنٹے بھی کھڑے ہیں ٹھیک ٹھیک تو سارے دیا تمہارے سے ٹائم گزر جاتے ہوگا آنسل بے آتے ہیں باشااللہ جی یہ منیب لاؤں کی دکان ہے تو سیدھا ادھر ہی آیا کیونکہ یہ سارے ادھر ہی تھے تو اس وقت باشو یہ کلوزنگ کرنے لگے پورا بزار بند ہو چکا ہے ادھر اور یہ ہماری انتظار میں ادھر ہی بیٹھے تھے تو ہم نے کہے چلو ہم ادھر ہی آتے ہیں آپ کے پاس ہی تو فیلال ہم لوگ جانے لگے ہیں ہوتل پر کھانا شانا کھائیں گے تو اس کے بعد رگلا پلان ہوگا گھر جانے کا آج ہی تو ابھی ہم لوگ آیاں بائی ولید اور بائی ولید کے ساتھ تو میں نے ان کو بولیس کباب کھا سپیشل یہ بڑے ہیوی کسن کی کباب کباب ہوتے ہیں مزدار مزدار ایسے کباب کھانا یہ جناب ان کو کھانے کے لئے اور کوئی کام ہے نہیں ہاں ہاں ادھر دل ہے ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں کباب آنا جی تو یار یہ کباب آ چکے ہیں جی جٹنی بھی آ دی ہے روتیاں بھی ہیں تو بائی شوف اس کائم مونیف صاحب آپ نے کھانے آ کھانا یہ کھائیں گا جناب یہ کھائیں گا جناب جو اس کے بھوک ہے وہ کدھر گیا ہے جٹی گا جٹی جٹی گا جٹی جٹی آ رہے ہیں کھائیں موک لگی ہے بہت زیادہ لمبا سفر کر گیا ہے تو ٹرائے کرتے ہیں بائی شوف بڑے دنیاں بڑے مزدار کی کباب ہوتے ہیں یہاں کے شروع کرو یہاں جٹی جٹی آ گیا جناب جٹی اپنا کو سمجھ کے کھانا ہے پیٹھ یاد ایک لئے ایسے لوگ ہیں جس لوڈ پڑھوایا اور کی ایمار کو پڑھنا ہے یا محق أفضل مال فکر کو پڑھنا ہے اور کیسے ٹھائی انگ لوڈ کرنے وہ نہیں روڈ آرتscene اہتے روڈ میں اہمی تیرہن ہرتا ہے اہمی تیرہن ہرتا ہے موڈ جگل روڈ بنے مسلوڈ بڑھا ہے ٹائم کیانا اور پتورول بچاؤ تھی پڑھنا ہرتا ہے گلیاں سیفٹی جائیں گے ہیں اور ہی ٹھلی لگی ہے دوسرا کل جنچر پر شرکران نہ جاؤ اپنے کو اٹھا بے گار ہی لے جاری سکون نہ کھل گے چاہے یہ بیس لگی ہوئی ہے جی روڈ کون سر ٹھیک ہے اس پر جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے کھڑوں مالے جمپورو یہ بائی کہتے ہیں جی موٹر ویس سے جانا چاہیے انہوں نے بلو کی پٹھوں نے بنائی ہے اس پر کیوں نہیں جانا چاہیے لیکن یہ لوگ بائی جو ہیں یہ فور اپنی بغیرٹی کا مظاہر رکھا رہے ہیں اس کے یہ بھی ہے ہمارے ہاتھ ہیں اللہ 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 جی تو اس وقت ہم لوگ آئے ہیں جی یہ میرا پانجا ہے محمد زابیاء تو ہم لوگ جی اس کو ملنے آئے ہیں تو اس ٹائم چائے پینے لڑکے ہیں باس شو ازم تلیٹی کیوں ملنوں کی پانجاب باگیا ہے ص Riv sheets بشتری کی اپنی موسیٰ تو باشو جی منیب آئے ہیں جھم ساتھ آئیں مثال Shaw mir ۱۶ جی موسیٰ جی موپیال کی صفائی کر barriers ارتباعیں اب ٹائم تو اسے ٹائم ہاں جی تو صبح ہو چکی ہے تو ابھی ہم لوگ اٹھے ہیں ہاتھ اٹھے ہیں تو باش ناشتہ آ چکے ہیں تو جناب یہ جٹو صاحب منیب صاحب اور ہمارے چنے شنے اور بائی لنڈا شہد چائے اور یہ پراتھے کھول یار کھول ہی نہیں رہا تو رات کو باشو طبیعت ہو گی تھی خراب بس لے امی باشو درہ اتنا شدید تھا پوری رات پشمش ہو گئی تو باس کو پانچ مجھے میڈی سے لگتا ہے اب جا کے سکون آیا تو آئے 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 تو کرتے ہیں جی بسم اللہ آئے جی تو ہم واپس کھر جا رہے ہیں تو اس ٹائم جی ہم لوگ پہنچے ہیں یہ پہاڑی ہے اسے کہتے ہیں جابے والی پہاڑی تو اس ٹائم میں آپ کو دکھاتا ہوں جی کیا خصوصہ سین ہے پہاڑ ہے سبزہ ہے سارا تو آج بہتی مزے کی جگہ ہے ساتھ یہ جٹ صاحب ہیں ہمارے تو ان کو بوش ہو کے تصویر بنوانے کا تو کہتے ہیں میری در پکچر وغیرہ بنوائیں تو پکچر نہیں بان رہی بائی جان آپ کی ہمیں شروع ہوجاتے ہو تو اس وقت بائی جان کمال کا سین ہے یہاں پر یہ باش وہ سامنے بکریاں وغیرہ بھی آ رہی ہیں لوگ کے ذریعہش بھی ہیں لوگوں کی تو اس ٹائم واپس جا رہے تھے تو میں نے سوچ چلے یہ جگہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر چلتے ہیں یہاں سے ٹائم کم ہے پہنچنا ہے ٹائم سے پہلے مغرب سے پہلے واپس گھر تو نکلتے ہیں جی جی تو یار میں فائنلی کار پہنچ چکا ہوں تو بہت زیادہ تھک چکے ہیں اور اس ٹائم ویلاغ کرنے لگا ہوں انڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا دوستو پر شیئر کیجئے گا چینل کو یار لازمی سبسکرائب کیجئے گا چار سو ہونے والے ہیں تو لازمی اس ویڈیو میں کمپلیٹ کرواتے ہیں ملتے ہیں جی نیکسٹ ویلاغ میں اللہ حافظ